اگر آپ ناظرین میں ہوں شاہد میرے یوٹیوب چینل ٹیک گیلیکسی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ان ڈیزائن کے ٹیٹیوریل نمبر سیونٹین کے ساتھ اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ان ڈیزائن میں گائیڈز کس طرح سے دی جاتی ہیں ہم اسے رولر گائیڈز بھی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آج کا ویڈیو شروع کروں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیوز پسند آتے ہوں تو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ان ڈیزائن میں میں نے ایک ڈاکیومنٹ کھول رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک گائیڈ دوں یہ یہاں سے رولر ہے یہاں پہ یہاں پہ میں نے ماؤں سے کلک کر کے بلکہ میں اسے انلاج کرتا ہوں تھوڑا ساتھ اب آپ ٹھیک نظر آئے گا یہ یہاں پہ رولر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ رولر پہ کلک کیا اور یہاں سے اب ڈریک کروں گا تو یہ گائیڈز جو ہے یہاں پہ بن کر آ جائے گی تو یہاں پہ لا کے مجھے چھوڑ دینا ہے گائیڈز دینے کی وجہ یہ ہے مان لیں آپ کو ٹھیک اسی جگہ ایک دوسری ہیڈنگ چاہیے تو آپ نے کاپی کیا اسے اور پیسٹ کیا تو یہ امومن دوسری جگہ پیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی ایک کمانڈ ہے سیم جگہ پیسٹ کرنے کا مگر میں ابھی آپ کو گائیڈ سمجھا رہا ہوں اسی لیے میں آپ کو اسی طرح سے دکھاتا ہوں اسے ڈریک کر کے میں یہاں لکھا رہا ہوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ بلکل اس کی سیدھ میں یہ آ گیا ہے یہ مان لیں اگر یہاں ہوتا اور آپ کو کی بورٹ سے کرنا ہے تو آپ رائٹ اسے سیلیکٹ کر کے آپ اسے نجھ کر سکتے ہیں اپ ایرو این ڈاؤن ایرو سے رائٹ این لیفٹ ایرو سے تو آپ اسے یہاں تک لا کے چھوڑ دیں اور پھر آپ اسے اس طرح سے جو ہے دونوں ہیڈنگ کو ایک لائن میں کر سکتے ہیں اس کا یہی فنکشن نہیں ہے اور بھی بہت سارے فنکشن ہیں دو فوٹوز ہیں آپ کو وہاں میچ کرانے دونوں سیم پوزیشن میں چاہیے آپ کو دونوں طرف تو اس کے لئے بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں گائیڈز کو یہ تو جو گائیڈز ہم نے بنائی ہے یہ یہ ہے پیج گائیڈ کیونکہ یہ ایک پیج میں آ رہی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان دو پیج میں کس طرح سے گائیڈز کو بنانا ہے طریقہ وہی ہے یہ رولر سے ڈریک کر کے یہاں لے کر آنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ دو پیجز سائیڈ بائی سائیڈ ہیں یہاں پہ بٹ یہ گائیڈ جو ہے میرے پاس صرف اس پیج میں آ رہی ہے اب میں اپنا ماوس میرا کلک کیا ہوا ہے گائیڈ پہ میں نے ابھی ریلیز نہیں کیا ہے ماوس بٹن اب میں اسے یہاں پیسٹ بورٹ میں لے کر آنگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گائیڈ جو ہے دونوں پیج میں آپ شو کر رہی ہے اس کا ایک طریقہ اور ہے یہ آپ نے کلک کیا ماوس رولر پہ یہ پیج گائیڈ ہے ابھی آپ یہاں نہیں لے جانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کنٹرل پریس کریں آپ کی بورٹ پہ آپ دیکھیں گے گائیڈ جو ہے دونوں پیج میں بن گئی ہے اس طرح سے آپ دونوں پیج میں گائیڈ بنا سکتے ہیں اب میں یہاں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں گائیڈ جو ہے یہ جو رولر کے ٹکس نظر آ رہے ہیں آپ کو میں اسے کرتا ہوں ان چیز میں ٹھیک سمجھ یہ آپ کو جو ٹکس نظر آ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ جو گائیڈ بنا ہے وہ صرف اسی طرح فریلی مو ہو میں دکھاتا ہوں پہلے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا آرام سا مو ہو رہی ہے آپ اس سیٹنگ پہ دھیان دیں گے یہاں جو سیٹنگ آئی اس پہ دھیان دیں جو ریڈنگ اس کی گائیڈ کے بتا رہے ہیں اس پہ دھیان دیں کیسے ڈیسیمل پوائنٹس دکھا رہا ہے کس طرح سے مگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لائن بنی ہوئے یہاں پہ میں دکھا نہیں پا رہا ہوں کیونکہ ماؤس پہ کلک میں چھوڑتا ہوں ان جگہوں پہ کلک کرنا ہے یہ جو لائنز دکھ رہی ہیں رولر ٹکس جسے کہتے ہیں اس پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ گائیڈز انہی جگہ پہ بنے تو کس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے لیک گائیڈز اور پریس کی اپنے شفٹ اب آپ دیکھیں گے ریڈنگز دیکھیں وائے کی ریڈنگ دیکھیں اب یہ ایک ایک رولر ٹک پہ جا کے گائیڈ رکھ رہی ہے میں نے شفٹ پریس کر رکھا ہے کی بوٹ پہ تو اس طرح سے بھی آپ گائیڈز بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی ریکوائیمنٹ ہے دوسرا ایک رستہ اور ہے گائیڈ بنانے کا مان لیں آپ کو یہاں پہ گائیڈ بنانا ہے اس جگہ پہ ایک انچ تو آپ یہاں ماؤس پہ سکیل پہ کر یہاں پہ ڈبل کلک کر دیں تو جو نیارس لوکیشن ہے وہاں پہ یہ آپ کی گائیڈ بن جائے گی اور ابھی گائیڈ کی ریڈنگ کیا ہے آپ اسے سیلیکٹ کریں ایسے یہ گائیڈ جو ہے بلو ہو جائے گی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ گائیڈ ابھی کس پوزیشن میں ہے یہ ساری گائیڈ یہاں پہ بنی ہوئی ہیں آپ چاہ رہے ہیں اسے سیلیکٹ کرنا تو آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ یہ ایسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسے ساری گائیڈ سیلیکٹ ہو جائے گی گائیڈ جب سیلیکٹ ہو جاتی ہے تو بلو ہو جاتی ہے اچھا ایک کمال کی بات یہ ہے کہ اس گائیڈ کو آپ رولر سے ساری اپ ایرو ڈاون ایرو سے جو ہے موو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مو ہو رہا ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ یہ گائیڈ یہاں پہ ہے آپ کو یہ گائیڈ دوسرے پیج میں چاہیے تو اب اسے کلک کر کے یہاں سے یہاں بھی ساری ایسے نہیں آگا یہ کوپی کریں گے اسے یہاں سے ایسے دکھاتا ہوں یا آپ نے اسے کیا کنٹرل سی یا ایڈٹ پہ جا کے کیا کنٹرل سی اب آپ آ جائیں یہاں پہ اور یہاں پہ کر دیں آپ پیسٹ ساری ہوا نہیں سار ہاں اب ہو گیا تو وہاں پہ کنٹرل سی کیا یہاں پہ آپ نے کنٹرل ہوئی کر دیا تو ایکزیکٹ اسی لوکیشن میں یہ گائیڈ جو ہے پیسٹ ہو جائے گی اس گائیڈ کی لوکیشن دیکھتے ہیں کیا ہے اس گائیڈ کو سیلیکٹ کرتے ہیں آپ ایسے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈریک کر کے یا اسے کلک کر کے اس پہ کلک کریں گے تو سیلیکٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کی لوکیشن دکھائے گا ابھی کیا ہے مائنس 2.805 آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بلکل 1 inch پہ آ جائے یہاں سے گائیڈ سیلیکٹ کر کے یہاں پہ 1 کریں گے اور انٹر کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل 1 inch پہ آ جائے گے یہاں پہلے سے گائیڈ بنی ہوئی تھی میں اس سب کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ایک نئی گائیڈ بناتا ہوں اسے یہاں رکھتا ہوں مائنس 2 یہ ابھی ہے اس کا مائنس 2.2 میں اسے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ کروں گا 1 make sure کہ آپ کی گائیڈ سیلیکٹڈ ہو پھر یہاں کرنا ہے 1 اور یہاں پریس کریں گے انٹر تو آپ exactly 1 inch پہ یہ گائیڈ جو ہے آپ کی بن جائے گے مان لیں یہاں 3-4 گائیڈ لائنز ہیں بنی رہی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس گائیڈ کا کلر چینج ہو جائے تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس پہ جا کے رائٹ کلک کریں گے اور سیلیکٹ نہیں ہوا یہ رائٹ کلک کیا اور ابھی بھی سیلیکٹ نہیں ہوا رولر گائیڈ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس سائن کلر کو آپ کو دوسرا کلر دے دیں یلو دے دیں اور اس سے کر دیں اوکی اور یہاں پہ ایک باہر کلک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یلو کلر کی گائیڈ بن گئی ہے یہ آپ گائیڈ کو ملٹپل گائیڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ کلک کیا آپ نے پھر آپ نے پریس کیا شیفٹ پھر یہ کلک کیا پھر یہ کلک کیا پھر اسے کلک کیا یہ سیلیکٹ ہو گئی اب آپ اسے نج کر سکتے ہیں تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں selected ہے تو کی بورڈ پہ ڈیل ڈیل ڈب آئیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا میں ایک نئی گائیڈ لینڈ پھر سے بناتا ہوں مان لیں بہت ساری گائیڈ لینڈ بنی ہوئی ہے اور آپ کو ان سبوں کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے کسی ایک کو سیلیکٹ کیا اور اب دیکھیں ڈیلیٹ آل گائیڈ آن ڈا سپیڈ اصل میں میرے ماؤز میں کچھ ڈیشوز ہو رہے ہیں اس وجہ سے پوائنٹر ٹھیک سے بیٹھ نہیں رہا ہے وہاں پہ تو ایک گائیڈ سیلیکٹ کر کے آپ کریں گے ڈیلیٹ آل گائیڈ لینڈ آن سپریڈ تو یہ ساری گائیڈ لینڈ جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گی مان لیں آپ نے ایک گائیڈ لینڈ بنانا ہے تو آپ نے یہ گائیڈ لینڈ گائیڈ لینڈ یہاں سے رولر سے کھینچ کے یہاں لیا ہے مگر ابھی تک ماؤز ریلیز نہیں کیا ہے بہت آپ نے سوچا کہ مجھے تو ہوریزنٹل گائیڈ نہیں ورٹیکل گائیڈ بنانا تھا تو آپ اس پوزیشن میں اپ آلٹ پریس کریں کی بورڈ پہ تو ہوریزنٹل گائیڈ وہ ورٹیکل گائیڈ بن جائے گی پھر آپ یہاں ہوریزنٹل گائیڈ ورٹیکل گائیڈ بنا کے کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں جہاں آپ کو ریکوائیمنٹ ہے یہ آپ نے چھوڑ دیا تو یہ گائیڈ آپ کی جو ہے بن گئی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہوریزنٹل این ورٹیکل گائیڈ دونوں بنائیں اسے میں ڈیلیٹ کرتا ہوں آپ چاہ رہے ہیں کہ اس جگہ یہ پورشن میں ادھر ایک ہوریزنٹل اور ادھر ایک ورٹیکل گائیڈ ایک ساتھ بنا ہے تو آپ کریں گے یہ کہ پریس کریں گے کنٹرول اپنے کی بورڈ پہ اور یہاں اس پوزیشن سے ڈریک کر کے لے کر آئیں گے اور یہاں لا کے چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہوریزنٹل گائیڈ بھی بن گئی ہے اور ورٹیکل گائیڈ بھی بن گئی ہے ایک طریقہ اور ہے گائیڈ بنانے کا لے آؤٹ میں جائیں کریٹ گائیڈ کریں اور یہاں پہ آپ جو ہے نمبر آف روز اینڈ کولمز دے سکتے ہیں گائیڈ کے لئے آپ دیکھیں گے یہ گائیڈ جو ہے بن رہی ہیں یہاں پہ گٹر ہو گیا یہ سپیس کو کہتے ہیں گٹر آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ابھی انچ میں ہیں سوری یہ رہا ہے یہ ہے روز کے لئے ہاں تو یہ ہے روز گٹر یہ ہے کولم گٹر 5 mm ہے بھی کولم گٹر آپ 2 mm دے دیں تو اس طرح سے جو ہے آپ گائیڈ لائن بنا سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں گائیڈ لائن کا ایک example نمبر 75 ہے یہ ایک یہ ایک آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک فوٹو اور یہاں پہ بنا ہے تو آپ کریں گے فائل بلکہ میں کروں گا یہ اسے کروں گا select control and paste کروں گا اور اسے لے کر آوں گا یہاں فوٹو کو کروں گا delete اور یہاں پلیس کروں گا پھر دوسرا فوٹو اب اسے مجھے دونوں کو سیم پیج میں سیم پوزیشن میں لانا ہے تو کریں گے یہ کہ ہم یہاں پہ ایک گائیڈ لائن بنائیں گے تو آپ یہ ڈریک کر کے لائیں مگر یہ ابھی آپ کی صرف پیج گائیڈ ہے تو آپ کے بعد دو اپشن ہیں یا تو اب یہاں پہ باہر لے کے جائیں اپنا ماؤنس اور یہ گائیڈ لائن بنائیں یا تو یہاں اندر پیج میں رہ کے control پریس کریں اور یہاں لا کے گائیڈ کو چھوڑ دیں sorry یہاں لا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے تو یہ گائیڈ لائن آپ کی بن گئی آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میرے جو تصویر ہے مجھے یہاں تک لے کر آنا ہے last یہاں لا کے اٹیج کر دینا ہے تو یہ دونوں جو ہے ایک سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں ایک ہی پیج میں sorry ایک پوزیشن میں ہے دونوں پیج میں اور اس کا میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی نظر آئے گی یہاں سے یہاں تک سیم ہے magazines والے بہت use کرتے ہیں اس طرح سے پوری ایک تصویر جو ہے یہ تصویر کا آدھا حصہ یہاں اور آدھا حصہ یہاں تو یہ گائیڈ لائنس کی مدد سے وہ help لیتے ہیں اس کو کو لیویل کرنے کے لئے اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں میں اور ایک چیز اور دکھاتا ہوں گائیڈ لائنس use کرنے کا حساب سوری یہ یہ نہیں چاہیے مجھے اوکے کروں گا یہاں پہ میں نے ایک text box بنایا یہاں لکھوں گا میں پارخل انتہا ماننے یہ ایک ڈیٹ ہے expiry ڈیٹ ہے یہ یہ چائے کے کارٹنز وغیرہ جو چھپتے ہیں اس میں یہ دیا جاتا ہے تو اس میں ہمیں انگلیش میں بھی چائے آپ عمومن دیکھیں گے کارٹنز چائے کے کارٹنز ہوتے ہیں اس میں انگلیش میں بھی رہتی ہے ڈیٹ اور اور ایرابیق میں بھی رہتی ہے ڈیٹ تو انگلیش کی فونٹ ہے میں انگلیش میں ٹائپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں sorry keyboard best before 28 یہاں پہ انگلیش کی بورڈ ہے اور یہاں پہ میں نے نمبر ٹائپ کیا تو ایرابیق میں آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایرابیق ہے میں اسے سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے ایرابیق کو کر دوں گا انگلیش تو دیکھیں گے آپ کے انگلیش میں آ گیا ہے اب میں اسے کروں گا enlarge جب آپ ڈیزائننگ جب سیٹنگ کریں گے اس کی تو اس کی بیس لائن اور اس کی بیس لائن ہمیں سیم چاہیے تو اب میں کیا کروں گا کیسے پتا چلے گا اس کی بیس لائن اس کی بیس لائن میں ایسے انداز سے تو نہیں کر سکتا یہاں سے اگر باکس لائن سیم کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیس لائن میچ ہی نہیں کرے گی میں اسے چھوٹا کرتا ہوں باکس اس سائز کا کرتا ہوں باکس دیکھیں آپ بیس لائن بے کل میچ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ گائیڈز کا ایکچوال ریال لائف ایکزامپل میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ میں نے یہاں سے لی گائیڈ لائن اور اس کی بیس لائن میں یہاں لگا دیا میں نے لگے یہ ہے اس کی بیس لائن آج مجھے بہت دشواری ہو رہی ہے ماؤس سے اب میں کروں گا یہ کہ اس کو نجھ کروں گا تھوڑا سا اسے سیلیٹ کر کے میں اپیرو کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ آل موسٹ جو ہے یہ بیس لائن پہ آ گیا ہے یہ بلو لائن جو ہے میری بیس لائن ہے اسے ذرا سا اوپر کروں گا بہت زیادہ ہو گیا تو اس کا نجھ offset چینج کرنے کے لئے میں جاؤں گا edit preferences units and increments اور یہ cursor keys جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نجھ میں ایک بار اپ ایرو دباؤں گا تو یہ 0.25 mm اوپر یا نیچے ہوگا یا تو object یا تو guidelines تو میں اسے کروں گا کم اسے کروں گا 0.1 یا 0.01 یا 0.05 میں 0.1 عموما اب میں اسے تھوڑا سا دیکھیں اب یہ آ گیا اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اس کا baseline اور انگلیش کے جو انگلیش کا جو text ہے اس کا baseline بلکل سیم ہے سیم جگہ پہ ہے یہ دیکھیں آپ میں W کرتا ہوں اب جو ہے اس میں اور اس میں ایک balance ہمیں نظر آ رہا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں کسی نئی topic کے ساتھ